اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ چھوٹا سوال کیا اپنی طرح تمہیں تو یہ ما شاء اللہ روحان ہے یہ بھی آج تشریف لائے ہوئے ہیں تو خانقہ میں آتی ہے ہماری خانقہ جو ہے کہ چھوٹا بچہ اچھے سوال لاتا ہے تو آج یہ پوچھیں کہ تسبیح فاطمہ جو ہے ہر نواز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو کیا یہ فرض ہوتا ہے ہر نواز کے بعد پڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نواز کے بعد پڑھتے نہیں ہیں یہ فجر اور جو ہے وہ اثر کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی پڑھنا فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا کہ یہ ثابت ہے لہذا اس لئے پڑھا جاتا ہے اور اس کی چونکہ بڑی فضیلت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضر فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح بتائی تھی تسبیح فاطمہ جب انہوں نے غلام مانگے تھے کہ آپ مجھے بھی غلام دے دیجئے گھر کے کام کاج میں بڑی مشکل ہوتی ہے پانی جو ہے وہ مشک بھر بھر کے لانا پڑتا ہے وہ غلام دے دے آپ فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے غلام سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں تو ان کو یہ تسبیح فاطمہ بتائی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کام کاج بھی ب بندہ تھک جاتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو تھکاوٹ کا اصل میں علاج بتایا آپ یہ ایسا وائٹاما نہیں ہے آپ کی قوت کے لیے آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور قوت حضر کرنے کا وائٹاما نہیں ہے اس سے نبی بنائے ورنہ آپ خود سوچیں مانگا تو غلام تصویر دے دی آپ خود سوچیں اس کا کیا میچ ہے کیونکہ کام کاج میں تھکاوٹ ہوتی ہے نا اب مشک اٹھا اٹھا کے آپ کے نشان پڑ گئے تھے بندن پہ وہ مشک پانی کو اٹھا کے لاتے تھے چکی پیستی تھی اور کام تو اتنی مشکت تو تھک جاتے ہیں تو اس لیے آپ چاہتے ہیں غلام مل جائے ذرا سہولت ہو جائے گی افراد غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں تصویر فاطمہ تو تصویر فاطمہ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کی بدن کے دور قوت پیدا کرتی اور آپ کی تھکاوٹ کو ختم کرتی اگر تصویر فاطمہ پڑھ کے آپ سو جائے آپ کی تین دن کی نیند ہو اور آپ کو صرف تین گھنٹے مل جائے سونے کو تین گھنٹے میں آپ ایسے فریش ہو جاتے ہیں جیسے تین دن سوئے یہ ایسی تصویر لہذا ہمارے مدارس دینیہ میں ہمارے اسازہ جو ہے ہمیں یہ تصویر کی تاقید کرتے ہیں کیونکہ مدرسوں میں آپ کو تھا رات دو دو تین تین بجھ تک مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے تقرار کرنا ہے اور سبق یاد کرنا ہے اب نین تھوڑی سی مل دی پھر تحجد میں اٹھنا پھر فجر میں اٹھنا پھر مدرسے میں جانا تو رات کی تو ٹائم ملا کا سونے کا اب ورنہ کلاس کے اندر ہوں گے گا بیٹھ کے تو اسازہ اکرام بتاتے ہیں تصویر فاطمہ پڑھ کے دم کر کرو ہم تصویر فاطمہ دم کر کے سوتے تھے تو دو گھنٹے کے بعد نازم اٹھا دیتا تھا چلا بھی فجر کا ٹائم ہو گیا دو گھنٹے بعد اٹھتے تو یوں جیسے آٹھ گھنٹے سوئے یہ ایسی چیز ہے آپ کر کے دیکھیں تجربہ اس لئے آپ کے بدن کی تکاوٹ کو یوں سمجھو سک کر لیتی ہے کیج لیتی اور پھر قبولیت کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے قبولیت دعا میں اس سے بڑھ کر کوئی تاثیر نہیں ہے لہذا یہ فجر اور اثر کے بعد یہ تصویر فاطمہ رکھی گئی کیونکہ اس میں ملائکہ آسمان کے تبدیل ہوتے ہیں فجر کے جو فرشتی آتے ہیں وہ اثر میں واپس چل جاتے ہیں اثر میں نئے آتے ہیں اس وقت یہ تصویر فاطمہ پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ ملائکہ جا اور عبادت آپ کی لے کر جا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کی تصویر تحلیل اور تقدیز کرتے بھی اب سنیں اللہ کے آپ کی گوائی دیں گے اس لئے ان دو نمازوں میں تصویر پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور یہ تین کلمات اتنے طاقتور ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بڑی زبردست حدیث ہے اس تصویر کو جائے صلاة تصویر سغرہ کہا گیا ہے صلاة تصویر سغرہ چوانچہ نبی پاک صلی اللہ حدیث میں فرماتے ہیں اور صحیح حدیث ہے فرمایا کہ جب تم نفل پڑھا کرو دو رکعہ نفل پڑھو نفل کا سلام پھیرنے سے پہلے دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرو وہاں جو دعا کرو گے فوراں قبول ہوگی اور اس کو صلاة تصویر سغرہ فرمایا کبرہ تو آپ جانتے ہیں وہ والی جو ہے یہ صلاة تصویر سغرہ لہذا نفل جب آپ پڑھیں تو نفل نواز میں آپ یہ جب سلام پھیرنے سے پہلے ہی دس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کونٹ بھی کر سکتے ہیں پھر الحمدللہ 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 دس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دس پوری ہوئی اسلام پھر میں ہاتھ اٹھاؤ گے قبول ہوگا یقینی دعا قبول یہ تجربہ کر کے دیکھیں یہ ایسی زبردست چیز ہے یہ تین نام اللہ کا ایسے زبردست پسند ہے کیونکہ ایک میں تصویر دوسرے میں جو ہے وہ تحمید اور تیسرے میں تکبیر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے پھر اللہ کی وہ حمد و سرہ سے تعریف سے مزین کرتا ہے پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جلال آ جاتا ہے خالیات نہیں لوٹاتا اس لئے یہ تصویر تو یہ تصویر بارہا جو ہے یہ مسنون عمل ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے ویسے میرے دادا پیر حضر ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدس سے سر روحو جو حضر حکم علمت مجددی ملت مولانا شوری اتھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جنرے قدر خلفہ میں سے تھے وہ براتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو دس دس مرتبہ تو پڑھی لیا کرو ویسے تو تیتی تیتیسی مرتبہ کی ترتیب ہے تیتیس مرتبہ جو سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدلہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ آپ جو فجر اور عصق بات پڑھتے ہیں اور رات کو سونے کے وقت جو پڑھنے کا معمول ہے اس میں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدلہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ رات کو سونے کے وقت جو دم کرنا ہے جس سے آپ کی تھکاوٹ ساری ملکل کھینچ نہیں جائے گی تو چونتی بار اللہ اکبر کر کے دم کر کے بدن پہ آت پھیر کے سوئے تو یہ ترتیب تو فرماتا وہ تو ہے لیکن ویسی جب دعا مانگو ہر نماز کی وقت تو دس دس مرد پہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ 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 پہ الحمدللہ اللہ اکبر دس دن پہ پڑھ کے اب دعا کیا کرو فرمائے کہ دعا یقین قبول ہوگی اور وہ حدیث سے پہلے والی میں نے بتائی دی ہے اس لئے یہ بہت بابرکت عمل ہے تو اس کو کرنا چاہیے حضرت اس میں دم کرنے کا طریقہ کچھ حضرت یہ فرماتنے کہ ہاتھ پہ پھوک کے پھر اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے بالکل حضرت یہی طریقہ دم کر کے پورے بدن پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھیریں گے صرف اپنے اوپر پھوکنا کافی نہیں ہے جزاک اللہ خیال